نمسکار نیوز نیشن مچولی کھیلتے ہوئے آخر کار پولیس کے حقے چلی گیا بڑی خبر سب سے پہلے بتاتے ہیں آپ کو وکاز دوبے کو لانے کے لیے یوپی پولیس اور ایس ٹی ایف اجین کے لیے روانہ ہو گئی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں وکاز دوبے کو لانے کے لیے یوپی پولیس اور ایس ٹی ایف کی ٹیم روانہ ہو گئی ہے آج اجین سے وکاز دوبے کی گرفتاری کی خبر ملی تصویریں سامنے آئی کانکور گولی کان کے ساتھ وے دن یہ گرفتاری ہوئی ہے وکاز دوبے کو لانے کے لیے یوپی پولیس اور ایس ٹی ایف کے علاوہ وشش کمانڈو دستا جا رہا ہے آج اجین سے گرفتاری ہوئی ہے اور خود مکہ منتری ہو گیا آدھی تینات نے آپ سے کچھ دیر پہلے ایک ہائی لیول میٹنگ کی ہے مکہ منتری شیورات سنگھ جوان سے ان کی بات چیت ہوئی ہے اور کیسے اب وکاز کو یہاں لے کے آنا ہے یہ اس کے لیے بھی قواعد شروع کر دی گئی ہے پانچ تصویر آپ کے سامنے کس طریقے سے سات دنوں سے جس کی دھر پکڑ کے لیے قواعد کی جاری تھی کوشش کی جاری تھی وہ آخر کار ساتھ وے دن اجین میں جا کر پکڑا ہے مدبردیش کے نیوز نیشن پر چشمدید بھی ہے وہ جس نے اسے دیکھا پہچانا اس کا بھی بیان آپ کو سنائیں گے لیکن دیکھئے یہ پانچ تصویریں کیسے وکاز کا پورا کنبا خاتمے کی طرف ایک ایک کر اس کے گرگے جا رہے ہیں بہوا کا انکاؤنٹر ہوا کانپور میں کام تمام ہوا پرباد کا جو فرداباد سے گرفتار ہوا تھا اور ادھر دیکھئے کیسے گینگسٹر جب اپنی پہچان بتا رہا تھا میڈیا کو تو پولیس نے انہیں گرفتار کیا ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا جائیں اس وقت کی وکاز دوبے کی ماں کا بیان آیا تاتا بیان وکاز دوبے کی آیا گرفتاری پر وکاز دوبے کی ماں نے بکا ہے کہ مہاکال نے وکاز کو بچایا یعنی کی انکاؤنٹر کا ڈر کس طریقے سے بیٹھا ہوا تھا وکاز دوبے اور اس کے پریوار میں وہ اس بیان سے سمجھ سکتے ہیں گرفتاری ہو گئی ہے لیکن ماں یہ سوچ نہیں کہ بچ گیا ورنہ پولیس سے انکاؤنٹر ہو جاتا مہاکال نے بچایا اس کا شرے انہوں نے مہاکال کو دیا اور یہ بھی کہا ہے کہ ہر ساون میں وہ مہاکال درشن کرنے کے لئے جاتا تھا گرفتاری کی خبر بی ٹی بی پر دیکھی ہے موسیقی موسیقی سرکار تو جو جت سمجھے وہ کریں ہمارے کہنے سے کچھ نا لوگا مہا جو سرکار اسٹنی بڑی سرکار اس ٹائم پہ وہ بادپا نہیں ہے اس سپا میں ہیں اس سپا میں ہیں سمادھی پارٹی میں ہیں تو سنا آپ نے کس طریقے سے ماں کہہ رہی ہے کہ مہاکال نے بچایا یہی ڈر خوف ستائے ہوا تھا کہ ایڈھانٹر ہو جائے گا ہوا ادھر یو پی ای ڈی جی لائن آرڈر پرشاند کمار کیا کہہ رہے ہیں اس پورے مسئلے پر آئیے وہ سن لیتے جلدی سے کیا یہ جوائنٹ آپریشن تھا یوپی پولیس اور امپی پولیس کا یا صرف امپی پولیس نے گرفتار کیا ہے آج صبح یہ سوچنا ملی ہے کہ مدد پردیس پولیس کے دوارا مکاس دوبے کو گرفتار کیا گیا ہے اجین کے مہاکال تھانے ہیں اب آگے کے پرکریا جو ہے یوپی پولیس کرے گی چونکہ یہ ہمارے یہاں جو دو اور تین جولائی کے بیچ کاتری میں جو بھٹنا ہوئی تھی جس میں ہمارے آٹھ پولیس کرنی شہید ہوئے تھے اس سمبند کا مکھ بھیجت ہے جس پہ کی راج سرکار کے دوارا پانچ لاکھ کا انام خوشی تھے اس کو ہم لوگ جو نیا ایک پرکریا ہے اس کے تحت لائیں گے اور کانون کے سمکش پیش کریں گے تتھا ان کے ان کے ساتھی جو ابھی تک بھاگے ہوئے ہیں ان کے ورد بھی ہم لوگ کا ابھیان تب تک چلے گا جب تک کی سارے ملجم اس جگن ہتیاکانڈ کے گرفتار نہ ہو جائے اور کوٹ کے سامنے پولیس نہ کر دی جائے سر صرف ویغاز بھوگے کو ہی گرفتار کیا کیا ہے یا کوئی اس کا ساتھی اس کے ساتھ موجود تھا وہاں پر اس سمبند میں ابھی کوئی آدھکاری کاغج نہیں آیا ہم لوگ نے بھی میڈیا سے دیکھا ہے اور جب اس سمبند میں پوری سوچنہ آئیں گی تو اس کے ساتھ شیئر کیا جائے گا فیلحال جو سوچنہ آئی ہے اس کے بیسز کو ہمارے جو میویچک ہیں وہ وہاں جائیں گے اور آگے کی نیا ایک پرکریا کریں گے سر ریچہ دوگے اور دیپ دوگے ابھی اس میں روڑ رہے دونوں پراغ بھی ہیں کیا اس کو دیکھے ہوگی پولیس میں نے آپ کو سپسٹ بتایا کہ اس ہرتیا کانڈ اور اس جگھن کانڈ میں جو بھی لوگ ابھی بچے ہیں سب کو کانون کے دائرے میں لاکر پنشمنٹ دلانے کا کارے پولیس کریں گے سر پولیس آج ہی پاپس لانے کی تلین کر رہی ہیں یہ چیزیں نیا ایک چیزیں ہیں جس کے بارے میں ٹائم لائن ابھی سے تائے کرنا میرے ستھ پر سمبو نہیں ہے اور جو بھی نیا ایک پرکریا ہوگی اس کو ہم لوگ فالو کریں گے سر کوٹ بھی کافتا ہے آپ ٹکیشنہ کو دالیں گے ان کو خریمانٹ لینے کیلئے جیسا میں نے بتایا کہ ہمارے آئیو ہیں وہ جائیں گے ان کا وشو شادکار ہے وہ جل سے جل چونکہ ہمارے ہاں کا یہ جگہن ہتھیاکانڈ کا ملیم ہے ہم خوشش کریں گے جل سے جل ہم اسے یہاں لائیں یہ سوچنا ابھی کچھ گھنٹے پہلے کی ہے کاربائی چل رہی ہے سر اٹوز جوائنٹ آپریشن نہیں وہاں کوئی ہماری پلیس کی ٹیم نہیں نیوز نیشب بار اے ڈی جی لائن آرڈر کو آپ سن رہے تھے پرشاند کمان نے سیدھے طور پر یہ کہا ہے کہ یہ آپریشن ابھی خط نہیں ہوا ہے وکاز دوبے کی گرفتاری کے بعد بھی آپریشن چلتا رہے گا اور وکاز دوبے کے بعد بھی اس کے گرگے ہیں انہیں ایک ایک کر ختم کیا جائے گا جو بھی قانونی پرکلیا کے دعوت کیا جائے گا یہ آپ کو بتاتے ہیں کیسے وکاز دوبے پر ایک کے بعد ایک دباؤ بڑھتا گیا کیسے اس کے سارے گرگوں کو یو پی پولیس انکاؤنٹر کر رہی تھی یہ تصویر دیکھئے ہیں وکاز دوبے موسٹ وانٹڈ اب گرفتار ہو چکا ہے اس کا رائٹ ہنڈ تھا امن دوبے جسے سب سے پہلے امیرپور سے ڈھیر کیا گیا اس کے بعد بہوا شکلا یہ دیکھئے آپ یہ تصویر آ جائیے ادھر پربات مشرا بھی بیتی رات یہ فردباد میں گرفتار ہوا تھا اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور اسے لے جاتے وقت اٹاوا میں اس کا انکاؤنٹر ہوا ہے ادھر اطول دوبے جو وکاز کا چاچا ہے وہ بھی ڈھیر کر دیا گیا ہے اور پریم پرکاش پانڈے جو وکاز کا ماما ہے وہ بھی انکاؤنٹر میں مارا گیا ہے یعنی ایک ایک کر وکاز کے جتے بھی مہورے تھے ان کو ہٹاتی گئی یوپی پولیس اور دباؤ برتا گیا یہی وجہ تھی کہ آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں وکاز کی اس کا یہ چہرہ وہ لوگ جو وکاز کو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ چہرے پر یہ شکن جو ہے یہ بتاتی ہے کہ انکاؤنٹر کا کتنا زیادہ خوف تھا اس میں آئیے اب آپ کو سناتے ہیں گینگسٹر وکاز دوبے کا عبیان جب اجین میں پکڑے جانے کے بعد وکاز کو انکاؤنٹر کا در ستا رہا تھا وہ بار بار خود کی پہچان بتا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں وکاز دوبے ہوں گانپوروالا تاکہ سب لوگ جان جائیں اور اس نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا ہے گرفتار کر لیا ہے تاکہ ہمرا انکاؤنٹر نہ ہو جائے وکاز دوبے ہوں گانپوروالا لوگ میں بکاس دبے ہوں ترنکرولا ہوایلی لندری لیلو میں بکاس دبے ہوں ترنکرولا میں بکاس دبے ہوں ترنکرولا سات دن تک آخ بھی چھولی کرتا رہا لیکن ساتھوے دن وکاس دبے کے گریبان تک پولیس کے ہاتھ تھے در کتنا زیادہ تھا سنا آپ نے وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا میں وکاس دبے ہوں کانپور والا انہوں نے مجھے پکڑ دیا آئیے اب آپ کو چشمدیت سناتے ہیں نیوز نیشن پر سب سے پہلے مہاکال مندر میں تینات لخن یادوں کا بیان جس نے سب سے پہلے وکاس دبے بدماش کو پہچانا اور پولیس کو جان کر دی سنیے سب سے پہلے نیوز نیشن پر ایکسکلوزیو اس سیکیورٹی گاڑ کا بیان جس نے وکاس دبے کو پہچانا ہے ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ وکاس دوبے ہو سکتا ہے پہلے اس کا فوٹو دیکھ رہا تھا ہم لوگوں نے دو گھنٹے انکواری کیا مہاکال درسن کرنے آیا ہوا تھا بندہ تو ہم لوگوں نے دو گھنٹے انکواری کرنے کے بعد سوئی سوئی کیمرا فٹیس کے مدرم تو دیکھا اس کو پہلے بینہ پوچھے کسی جاتری کو گرفتار جنہی کر سکتے لیکن ہمیں پکا کنفرم لگا تو اس کے بعد ہم نے ہمارے ڈپارٹمنٹ اس آئیس کے اتھکاری کو بتایا ہمارے پولیس کسٹری کو بتایا ہمارے کنٹورڈ پہ پون لگا ہم لوگوں نے پوریس جانکاری کے انوزار بتانے کے بعد ہم لوگوں کو پوریس طریقے سے بتایا ہم نے ان لوگوں کو ابھی انکواری چل رہی ہے لکھانیا دو سکتے ہیں کتنے لوگ تھے وہ لوگوں آٹھ لوگ تھے کدھر کدھر سے آئے تھے ہو کدھر کس سائٹ سے آئے تھے ہو یہ پیچھا ہو لگتا ہے ان کی اسکیننگ وغیرہ کی گئی تھی گیا ہمارے پوریس کے بعد ہمیں انکواری کرنے کے بعد ہمیں انکواری کی گئی ہمارے پولے یہ بیک رکھنا ہے میرے کو آپ نے دھوٹا جہاں آپ ندار اس کو پر ریک مرک دیجئے بیک آپ کا آپ نے اس کی شکل دیکھی شکل دیکھی میں نے ہمارے جو روش ہو کے اپنے سکریٹی گارڈے سائد اس واشنگ کرنا تھے پیلے سے انہوں نے واج رکھا اور اپنے چوکیہ لے پولیس ہو لے بھییا کو بتایا کہ یہ آدمی اسا لگ رہا ہے تو وہ یہاں اس کا بیک چیک کر رہا پھر اندر درشن کرے لکھل رہا تھا تو اس کو اندر پکڑا ہوں نے اور بیٹھائے گا سب دستا اس کے بیک میں کیا کیا ملا کھانا بیک میں سب کپڑا اور کاغش تھے کاغش میں بین کارڈی کافی بتا رہا تھا وائیڈے میں اور بتا رہا گوالیرز آیا تو چلیں اس خبر پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وینید دوبے اٹاوا سے جڑ گئے ہیں آدیت سنگھ اجین سے جڑ گئے ہیں اور ساتھی رتیش ماف کیجئے گا رتیش ہمارے ساتھ لخنوں سے جڑ گئے ہیں سب سے پہلے رتیش آپ کا رکھ کر رہا ہوں میں ابھی ایڈی جی لائن آرڈر پرشاند کمار کو نیوز نیشن پر سب سے پہلے ہم نے سنا انہوں نے کہا کہ یہ جوائنٹ آپریشن نہیں تھا انہیں جانکاری ٹی وی اور میڈیا کے مادھیم سہی ملی ہے کہ یہ گرفتار ہو چکا ہے اب اسے جو بھی نیائک پرکٹیہ ہوگی اس کے تحت اتر پردیش لائے جائے گا لیکن ایک بات پر وہ بار بار بہت زور دے رہے تھے کہ قانون کے انترکت رہتے ہوئے جو کاروائی ہوگی وہ ہم کرتے رہیں گے کیا اتر پردیش پولیس میں جو ان کے عدیناس تھے ان کو یہ میسیج دینے کی کوشش تھی انکاؤنٹر کا غصہ بہت زیادہ ہے پولیس میں یو پی پولیس کیونکہ خاکی کے آج جو لوگ ہیں شہید ہوئے ہیں اس لئے یو پی پولیس ایک الگ طریقے سے کام کر رہے ہیں اس لئے بار بار انہوں نے اس بات کا ذکر کیا بلکل دیکھیں آپ نے صحیح سوال اٹھایا ہے کیونکہ لگاتار یہ پولیس پر اتر پردیش پولیس پر رفضی سوال اٹھ رہے ہیں جو پانچ انکاؤنٹر ہوئے ہیں آج صبح دو انکاؤنٹر ہوئے ہیں اٹھاوا میں اور کانپو میں ان میں لگاتار یہ سوال اٹھ رہے ہیں کی پولیس لگاتار پکڑ کر کے اور ان کو مار دے رہی ہے جس طریقے سے اکلیش یا دو راستری عدیق سواجدی پارٹی کے انہوں نے ٹویٹ کیا ٹویٹ کر کے سوال اٹھایا ہے کی سرکار یہ سپسٹ کرے کیے گرفتاری ہے یا سرینڈر ہے پوری طریقے سے ناٹکی یہ گھٹا کرم ہوا ہے اتھر پردیش پولیس اور اس کے آلہ دکاری یہ جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کا فیلیور رہا ہے پانچ چھ دن لگاتار پولیس کو چھکاتا رہا وکاز دوبے لیکن پولیس کے ہاتھ نہیں آیا پوری طریقے سے ناٹک ایک ڈرامے کو رچا گیا اور وہاں پر مہاکال میں پہنچتا ہے مہاکال میں اپنے سرینڈر کی پلاننگ کو پوری ایک سیکسسفل طریقے سے سفلتا پور وقت انجام بھی دیتا ہے یہ بتاتا ہے رتیش بنے رہی ہمارے ساتھ اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ پہلے درشکوں تک پہنچا دے وکاز دوبے کے سرینڈر سے جڑی ہوئی ہے بڑی خبر ہے سرینڈر کے بعد میں دو وکیل حراست میں لیا گئے اجین میں وکاز دوبے کے سرینڈر کے بعد دو وکیل حراست میں لیا گئے اجین میں جانگاری نکل رہی ہے کہ لکنو کے تھے دونوں وکیل جو اس وقت حراست میں لیا گئے ایک نیجی واہند سے اجین پہنچے تھے اور دونوں کا سنبند وکاز دوبے سے تھا دونوں کا کنیکشن وکاز دوبے سے تھا اور اب پولیس نے دونوں وکیلوں سے پوچھتاچ شروع کر دی ہے آج ہی تو جڑ گئے اس خبر پر زیادہ جانگاری ساتھ آج ہی تکیہ ڈیٹیل نکل کے آ رہی ہے آپ کے پاس دیکھیں وکاز دوبے کو لے کر لگاتار جس طرح سے پورے دیش میں پولیس کی ٹیمیں کام کر رہی تھی تقریباً سو ٹیمیں اتر پردیش کی جو کام کر رہی تھی اسی کڑی میں آج وکاز دوبے صبح مہاکال مندر میں درشن کے بعد سامنے آیا اور اس نے خود اپنی پہچان بتائی کہ میں کانپور وکاز دوبے ہوں جسے پولیس ڈھونڈ رہی ہے اس کے بعد اس کی گرفتہ آ رہی ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ اور تھے جنہیں حراست میں لیا گیا ہے اور پوچھتاچ میں پتا پڑا ہے کہ یہ دو شخص جو ہیں وہ ایڈوکیٹس ہیں وکیل ہیں اور وکاز دوبے کے ساتھ تھے دراصل اب جو پولیس اب تک کی پوچھتاچ کر رہی ہے سوٹروں کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وکاز دوبے پر چوترفہ دباؤ تھا چوترفہ دباؤ اس کے پریوار میں ہو رہے لگاتار انکاؤنٹر کا جو اس کے پریوار میں حالی میں یو پی پولیس نے انکاؤنٹر کو انجام دیا تو کئی نہ کئی وکاز دوبے اس بات سے کافی آہت تھا کیونکہ اس کے پریوار والے لگاتار اس پر اس بات کو لے کر دباؤ بنا رہے تھے اس قرص کی سجا دو چیزیں یہاں پر کلیئر کیجئے دو چیزیں کلیئر کیجئے یہ دونوں جو وکیل ہیں ان سے کیا ازباوت اگر یہ یہاں پر سے گرفتار ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وکاز دوبے پہلے سے پلاننگ کر کے تھا یہاں پر گرفتاری دینے کے لیے اور اسی لیے اس نے وکیل ساتھ میں رکھ رکھے تھے اور دوسرا سوال یہ کیا یہی دو وکیل ہیں جن کے ساتھ ٹریول کر کے وکاز دوبے یہاں تک پہنچا کیا یہ اس کے ساتھی ہیں جو اس کو بھاگنے میں اور ہر جگہ پہنچنے میں مدد کر رہے تھے لیکن اوید بلکل صحیح سوال آپ نے اٹھایا یہ دونوں وکیل ہیں اور ان سے ابھی فلال پوچھتاج کر رہی ہے پولس نے اس بات کا کھلاسہ نہیں کیا لیکن جلدی ایک پترکار وارتہ کے مادیم سے کھلاسہ کرے گی کہ آخر کس رنڈیتی کے تحت وکاس یہاں پر موجود تھا لیکن نشت روپ سے جس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے وکاس دوبے مہاکال کی سرکشہ کے پاس پہنچا ہے اور جس طرح سے اس کی گرفتاری ہوئی ہے یہ پوری طرح سے ناٹکی ہے ڈھنگ لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کوئی سونیوجد طریقے سے وکاس دوبے نے اپنے آپ کو پہلے مہاکال کے درشن کیے اور درشن کرنے کے بعد جو ہے یوجنابت طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے سرکشہ ایجنسی کے مادیم سے پولس کو ہینڈوور کیا ہے اور اس بات کی تزدیک اور اعلان کرانے کے لیے اس نے جو ہے سوشل میڈیا سے لے کر میڈیا کا بھی پورا کہی نہ کہیں ایک کردار کو دیکھنی کوشش کی اور اس لیے وہ بار بار کہتا رہا کہ میں وکاس دوبے کانپور والا ہوں تاکہ اس کی شناکت ہو سکے تو یہ بات تو ساف ہو چکی ہے اب یہ وکیل اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے سات دنوں سے یہ ایک سوال ہے جس کو لے کر پولس پوچھتاچ کر رہی ہے اور تزدیک کر رہی ہے کہ پچھلے سات دنوں میں وکاس نے کہاں کا اپنے پناہ لی کیا روٹ رہا اس پر بھی آئیں گے آدھت بنے رہی آدھت سات دنوں سے وینیت بھی جنے ہوئے ہیں جی وینیت جس طریقے سے یہ وہاں تک پہنچا ہے کئی سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ اب آپ بھلی پیٹ تھپتپا لیں لیکن اسے گرفتاری دینا کہیں گے گرفتاری کرنا نہیں کہیں گے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ اسے گرفتاری دینا ہی کہیں گے اور لگاتار جس طریقے سے بھکیل جب دونوں پکڑ مار آئے ہیں اور جو وہاں پر ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اس سے سپسٹ ہو جاتا ہے کہ پوری پلاننگ ہے اور پہلے سے اس کب کو کیا گیا ہے ہم انکاؤنٹرز کی بات کر لیتے ہیں مڈبینڈ کی بات کر لیتے ہیں اب تک پانچ لوگوں جو اس کے ساتھی تھے ان کو مار گر آیا گیا اگر اٹابا کی بات کریں تو اس زگے پر میں اس اسپورٹ پر موجود ہوں جہاں پر آج بھوہ اور پرمین جو پرمین اور بھوہ جو ساتھی تھا پچاس ار کے نامی تھا جو سب سے بڑا ساتھی جو تھا بھوکاس دوبے کا مانا جاتا ہے اور یہ وہی پرمین ہے وہی بھوہ تھا جو جس کی چھت پر کھڑ ہوگے پرسکری میں پر گولیاں برسائی گئی تھی آئی جی یہاں پر موہد اگرمال یہاں پہنچے یہ بہت قریبی ساتھی مانا جاتا تھا بھوکاس دوبے کا لگاتار اتفردیس پولیس ابھیان چلا رہی تھی لگاتار موٹبین سامنے آ رہی تھی اور اسی کی دوران اس کڑی میں آج پرمین کو اور کانپور میں پریباد مشرا دو آج مار گرائے گیا لیکن بھوکاس دوبے کی گرپتاری کے بات جیسا کہ وہ پورا ناٹ کے جیسا کانپور لکنوں سے بتا رہے تھے کہ پورا ایک طریقہ دکھایا گیا وہاں پہ جو کچھ بھی سامنے آیا ہے میڈیا کو چلا رہا ہے کہ میں کانپور والا بکاس دوبے ہوں اور وہاں پر بھائی قیدہ اس کی ریکورڈنگ بھی کی جاتی ہے سکریننگ کی جاتی ہے اس کے بعد اسے اندر لیا جارہا جیسا وہاں سیکورڈڈی کارڈ بتا رہے تو سب کچھ ایک ناٹی روپہ اندرل کی طرح ہے اور پہلے سے پلاننگ کے تحت یہ سب کیا گیا آپ دیکھنے والی بات ہو دی ہے کہ اسٹی اب یہاں سے جا رہی ہے پہلے اسے کوڈ پر پیش کے جائے گا اس کے بعد آگامی قدم کیا اٹھاتی ہے سرکار یہ دیکھنے والی بات ہوگی جی ویڈیت آپ بنے رہے گیا ہمارے ساتھ رتیش بھی بنے ہوئے اور ساتھی آدیت آپ بھی بنے رہے گیا ہمارے ساتھ اس بڑی کورج پر لگاتار نیوز نیشن منا ہوا آپ سے اور زیادہ ڈیٹیل لیں گے تو گینگسٹر وکاس دوبے کا گیم آور ہو گیا وہ اجین سے گرفتار ہو گیا لیکن کئی سارے سوال ہوں گے آپ کے ذہن میں کہ آخر اس کی گرفتاری کیسے ہوئی تو آئیے آپ کو نیوز نیشن پر انسائیڈ سٹوڈی دکھاتے ہیں گینگسٹر کی گرفتاری کا پورا پنچھنا ہوں بتاتے ہیں کہ کیسے وہ وہاں پر پہنچنے کے بعد تو دیکھیں صبح سات بجے وکاس اجین پہنچا جہاں سے اس نے مہاکال مندر کا رکھ کیا مہاکال مندر پریسر میں پہنچ کر اس نے دھائی سو روپے کی پرچی گھٹ آئی جو بی آئی پی پاس کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد گارڈ سے پوچھا کہ یہ بیگ اور سامان میں کہاں رکھ سکتا ہو گارڈ نے اسے پہچاننے کی کوشش کی اور پھر گارڈ کو شک ہوا اس نے چپل کے ساتھ ہی بیگ رکھایا حالانکہ جو بیگ ہوتا ہے اس کے ایک الگ جگہ بنی ہوتی ہے وکاس دوبے نے آئی ڈی دکھائی اور درشن کرنے کے لیے گیا کسی نے بھی اس کو اس بات کی بنک نہیں ہونے دی کہ اس پر کچھ سکتا ہوا ہے گارڈ نے وہاں موجود سرکشہ عدکاریوں کو اور پولیس کو اتطلاق ہی اسی دوران میڈیا کرمی جو وہاں پہلے سے موجود تھے دو دن کا ایک کارکہ میں جس کے لیے میڈیا ہوں پہنچی تھی انہیں بھی اس بابت بھرک لگی لیکن سب شانتی سے ہوتا رہا اسے درشن کرنے کے لیے چپ چاپ جانے دیا گیا اور اس پر پیچھے سے نظر رکھی گئی کہ اسے کہیں اس بات کا آباس نہ ہو جائے پولیس اور سیکیورٹی لگاتار اس پر نظر بنایا رکھی تھی اور جب وہ واپس لوٹا بیگ اور چپل اٹھانے کے لیے تب ہی اسے گرفتار کر لیا گیا آئی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ایک 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 کر وکاس کے پورے کنبے کا خاتمہ کیا گیا ہے پولیس کے دوارہ موسٹ وانٹڈ وکاس دوبے اب گرفت میں آ چکا ہے امر دوبے جو اس کا رائٹ ہینڈ کہا جاتا تھا اسے ہمیرپور میں مار گرائے گیا بہوا شکلا وکاس کا ساتھی تھا سب سے زیادہ خطرناک اسے بتایا جا رہا اسی کے گھر سے پولیس کے اوپر فائدنگ کی گئی تھی اس کو بھی مار گرائے گیا ہے پروہات مشرا جو فجد آباد میں گرفتار ہوا اسے جب ٹرانزٹ ڈیمانڈ پر یوپی لے جائے جا رہا تھا تب اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور اسے ختم کیا گیا اطل دوبے جو وکاس کا چاچا تھا اور پریم پرکاش پانڈے جو وکاس کا ماما تھا انہیں بھی انکاؤنٹر میں مار گرائے گیا ایک کے بعد ایک اپنے گرگوں کے خاتمے سے وکاس پر لگاتار دباؤ بنتا جا رہا تھا اس بڑی کفریج پر لگاتار نیوز نیشن جا رہی ہے